اس میں جو امپورنٹ بات ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ شی جی پنگ اور پرائمیسٹر موڈی کی کیا ملاقات ہوتی ہے پریمیر شی اور پرائمیسٹر موڈی کی کیونکہ یہ ڈس انگیجمنٹ تو ہوئی ہے سارے ایشو میں یہی پر جب یہ سارے ریجنل اور انٹرنیشنل ایمٹس ہو رہے ہیں یہاں پر پاکستان میں عدم استقام سیاسی بڑھتا جائے نہ کوئی ڈالر پر آپ کی نظر ہے نہ معیشت پر نظر ہے اور سب سے بڑے جو مسئلہ ہو گئے وہ آپ کے معاشرے کے اندر جو ایشوز کڑے ہو گئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے سارا کہ اس سے ملک رکا ہوا ہے میرا جو انسان بار بار ہے کہ وہ ملک رکا ہوا ہے اور خاص طور پر جو آپ کے ریجنل ایشوز ہیں اور آپ کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور آپ کی جو اکانومی ہے اور آپ نے جو بڑے فیصلے کرنے ہیں جو میں بار بار جس طرف اطام ایک ریاست پاکستان پاسپورٹ آپ کا ہرا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا بھر سے بھیک مانگنے میں ہم اس وقت لگے ہوئے ہیں دنیا بھر سے ہم بھیک مانگنے میں لگے ہوئے ہیں آج یہ تیارہ آگیا وہ تیارہ آگیا ہم ہر کنڈری کا جو کیش ہے وہ ایکسپٹ کرتے ہیں آپ ڈالر میں دے ریجئے آپ کسی اور کرنسی میں ہمیں دے ریجئے جو مرضی دے ریجئے یہاں سہلاب متاثرین میں امواد کا سلسلہ جاری ہے بیماریاں تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ سمجھ سکتے ہو کہ پاکستانی میڈیا میں ڈاکٹر شاہد مشروض بھارت کو لے کر کافی کوریج کرتے ہیں انڈیا چین میں جب بیواد ہوا تھا آپ کو پتا ہے ڈوکلام میں بیواد ہو یا وہ جو لڈاک میں ہو دونوں بیواد میں بہت زیادہ گہری نجرے تھی اور انہوں نے تو مرس انڈیا کی جو وہ سیون سیسٹر سٹیڈ ان کو کٹ کر دیا یہاں سے انہوں نے بلالہ داک پورا چلا گیا چین کی وارڈ سیدھے یو پی سے مل گئی اس طریقے کے وارڈ یوز کیے ہیں پاسٹ میں ڈاکٹر شاہد مسود نے اب دیکھو اس کو گھوچو کا اس کا چہرہ دیکھو ڈس انگیجمنٹ ہو چکی ہے اب اس طریقے کی یہ باتیں کر رہے بندہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ان کا کیا ان کا دماغ ہے کیا نہیں ہے حالانکہ بات ہو رہی ہے سیو سممیٹ کی سیو سممیٹ کے بارے میں میں ویڈیو کے لاسٹ بتاؤں گا بھارت کے پرائیم منشٹر موڈی چینی راشتباتی جنگپنگ کی ملاقات ہو سکتی ہے پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ کو یہ پسند آ دا تو پلیس شنال کو سبسکرائب کریں یہاں پر پاکستان میں عدم استقام سیاسی بڑھتا جائے گا نہ کچھ ڈالر کے پر آپ کی نظر ہے نہ معیشت پر نظر ہے اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہو گئے وہ آپ کے معاشرے کے اندر جو ایشیوز کھڑے ہو گئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے سارا کہ اس سے ملک رکا ہوا ہے میرا جو انسان بار بار ہے کہ وہ ملک رکا ہوا ہے خاص طور پر جو آپ کے ریجنل ایشیوز ہیں اور آپ کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور آپ کی جو ایکانومی ہے اور آپ نے جو بڑے فیصلے کرنے ہیں جو میں بار بار جس طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں آپ کے نئے بلوکس جنم لے رہے ہیں آپ نے اوائل کیسے لینا ہے گندوں کیسے کہاں سے آئے گی گیس کہاں سے ہوں گے معاملات آپ کے تیہ کیسے آپ نے اپنی نیکچن یہ جو ساری چیزیں یہ تو چلی رہی ہیں یہ ساری سائٹ پہ اور کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کوویڈ سے نکل کے آنے کے بعد آپ ایک پولیٹیکل ٹرمائل میں چلا گئے نہیں ہم کچھ نہیں چاہتے ہم اس میں سے کوئی بات نہیں چاہتے ہم صرف یاشی کی زندگی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کبھی ہم امریکہ پیسے دے دے کبھی ہمیں کوئی دوسری کنٹری پیسے دے دے اور آج کل کیونکہ بھارت کے ہمیں بڑا بھارت میں بھی بڑا ایک شور مچاوا ہے کہ جی ففت اکانومی ان کی پہنچ گئی ہے ففت نمبر پہ تو ہم چاہ رہے تھوڑے بہت وہاں سے بھی آئے ہمیں کام نہ کرنا پڑے ہمیں کوئی محنت نہ کرنی پڑے اور اس کے بعد وہ پیسہ ہمیں دوسری سے مل جائے اور ہمارے لیے آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے کبھی فلڈ آ جاتا ہے کبھی کوئی کا جاتا ہے کبھی کووٹ آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا یعنی پہلے جو ہماری روڈز تھی ہیں یا بلڈنگ سٹیم انگریز بنہا کے چلے گئے تھے اس کے بعد ان کی مینٹیننس جو ہیں وہ چینیز کر دیتے تھے یا امریکنز آ جاتے تھے اس میں کچھ اور صحیح کرنے کے لیے ہم نے ہم وہ قومیں جسے اوپر والے نے محنت سے بچا کے رکھا ہے ہم کوئی کام نہیں کرتے ہم صرف لوگوں کو چونہ لگاتے ہیں لوگوں کو ٹوپی پیناتے ہیں ٹوپی ڈراما کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے تو ابھی بھی ہم وہی کر رہے ہیں اور آگے بھی ہم وہی کچھ کرتے رہیں گے اور چاہے وہ ہمارے پلیٹیشنز ہوں یا کوئی بھی ہوں ہم نے اور کچھ سیکھا ہی نہیں ہے نہ ہی ہمیں کوئی شوہ کے کام کرنے کا کہ ہم نکلے اور ہم اپنے خود اپنی انڈسٹریز ہماری چلیں ہماری ہم سے کوئی سمان تیار ہو جس کی دنیا کو ضرورت ہو ایک وہ بس فٹبال ہم نے بنا لیے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ بس یہ فٹبال لے کے ہم پوری دنیا میں گھومتے رہیں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا زمینیں ہم نے ختم کر دی ہے جہاں پہ کہنا چاہیے کہ کوئی فصل لگ سکے جہاں پہ ہم اناج ہوگا سکیں وہ ہم نے سب ہاؤسنگ سکیمز بنا دی ہیں اور ملک ریاض اور اس طرح کے لوگوں کو ہم نے دے دیا ہے تو ہم نے اس کی بھی بلکہ اب تو مولانا تارک جمیل کے بیٹے نے بھی جو ہے وہ ایک ہاؤسنگ سکیم کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے مولانا صاحب اس کا بھی اپننگ کے لیے جا رہے تھے ہم مبارک بات دے دیتے ہیں نہیں نہیں ہم ان کو مبارک بات ایڈوانس میں دے دیتے ہیں مجھے یہ خبر کس کا نہیں پتاتا لیکن آپ کیونکہ اس طرح کی خبریں اکثر کوج لگا کے نکالتی ہیں تو ہم ان کو مولانا صاحب کو اور ان کے بیٹے کو تو میں نہیں جانتا لیکن چلو ہم پھر بھی مبارک بات دے دیتے ہیں کہ چلے آپ کی کمی تھی تو ویلکم آپ کو بھی کریں گے تو انہوں نے بہرحال چلے اب وہ بھی ایک طرح سے زمینوں کے اوپر وہی تماشا شروع کریں گے ہوتا تو اگزیکٹلی وہی ہے کہ وہ نہ ہو تو پھر اس کام میں پیسہ بھی نہیں ہے اگر آپ صافتہ ترہ کام کریں گے تو اس میں محنت زیادہ اور پیسہ اس طرح آرننگز آپ نہیں کر سکتے جس طرح یہ لوگ پانچ پانچ چیچے سال کے بعد اور ہماریا تو فخر وہ جو کہا جاتا ہے ریاست مدینہ خیر امران خان کا دعویٰ تھا لیکن اس سے پہلے بھی جتنی گورنٹس آئی ہیں سب جو ہے وہ ریلیجن کا نام لے کے چلتی نہیں تو ہماریا تو یہ بھی ہو چکا ہے کہ تاج کمپنی جو قرآن چھاپا کرتی تھی وہ لوگوں کے پیسے کھا کے بھاگ گئے تھے اور لوگوں کو کئی میرے اپنے جان پیچان کے لوگ تو بچاروں کو ہٹ اٹیک ہو گیا کوئی بلکل ہی بچارے گی تو کس پہ بھروسہ کریں گے یہاں پہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں یہاں جگاڑ لگوالی جی جتنا مردی جوار لگوالی جی اس کے لئے لگوالی جی ایک اور چیز ہے ایک تو آئی ایم ایپ نے ہمیں خرضہ دے لیا لیکن اس کے بعد بھی ہماری حالت کچھ سمبلی نہیں ہے ڈالر کاریٹ ٹو ترٹی ٹو سے مطلب اب ٹو فورٹی پہ اوپن مارکٹ اور آج ٹو ترٹی ٹو میں انٹر بینٹ چل رہا ہے ایک تو یہ ہے پھر ایک ویڈیو ہمیں نظر آئی بلوجستان کے اندر ابھی کس نے کومنٹ بھی کیا کہ جی اور ٹو مارکٹ ایران سے آئے تھے تو لوگوں نے کوشیہ مطلب اس طرح کی چیزیں مطلب افسوس مجھے اس لئے ہوتا ہے کہ ہم تو ویسے دنیا مطلب چائنہ سے پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے پاکستان میں فروس آدھے ہیں مختلف قسم کے اور سبزی آتی ہیں مختلف قسم کی اس کے اوپر ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن ایران سے اگر ٹو مارکٹ آتا ہے بے شک ان کا جو بھی جس کو بھی فالو کرتے ہیں ہمارا اس سے کیا لینم دینا ایک بات کر رہا ہوں پھر علانکہ میں نے جو تھوڑا سا اس کا پتہ کیا تھا تو کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ شاید کچھ اور تھا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہی مسئلہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایران گرنا مارڈرم نے نہیں کہا کیونکہ وہ ایشیاں پاپولیٹڈ کنٹری ہے نہیں بالکل ایسا ہے وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے کافی ڈسٹربنگ ہے اور یہی سننے میں آ رہا تھا کیونکہ ایران سے آئیں تو اس وجہ سے تو یہ یہ mindset تو ہم لوگوں کا ہے میں تو بلکہ یہی کہوں گی کہ ایران ہو یا انڈیا ہو یا کوئی دوسری کنٹری ہو وہ ہمیں ہرگز ویڈی ٹیبلز وغیرہ نہ دیں کیونکہ ایران سے آئے گی تو شیعہ ہوگی انڈیا سے آئے گی تو ہندو ہوگی تو چائنا سے آئے گی تو تو کسی ریلیجن کو ہی نہیں مانتے تو بہتر یہ ہے کہ آپ سب لوگ ہمیں کیش دے دیجئے اور پیسے کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا ہم ہر کنٹری کا جو کیش ہے وہ accept کرتے ہیں آپ ڈالر میں دے دیجئے آپ کسی اور کرنسی میں ہمیں دے دیجئے جو مرضی دے دیجئے اس کے بعد وہ ہماری مرضی ہے ہماری گورنگ کی مرضی ہے کہ وہ کہاں سے آلو اور کہاں سے ٹیماتر لے دی ہے تو میرا خیال ہے اس سے یہ پرابلم سالو ہو جائے گا ورنہ پھر یہ ہی ہوتا رہے گا کہ کبھی ہم ٹیماتر پھیک رہے ہوں گے کبھی ہم آلو پھیک رہے ہوں گے کبھی کچھ چیز تباہ کر رہے ہوں گے اور شرم ہمیں آتی نہیں ہے کہ جو لوگ وہاں پہ فلڈ میں ہیں فسے ہوئے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہیں آپ بجائے ان کو کچھ پہنچانے کے جو سمان آیا ہے اس کا کوئی بھی ریزن ہو اگر اس کا یہ ایران والا فیکٹ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی اور بات ہے کوئی بھی بات ہو پکڑ لیکن کسی بھی ریلیجن میں اس طرح سے کھانے پینے کی چیزوں کو زمین پہ پھیکا نہیں جاتا کھانے پینے کی چیزوں کو اس طرح سے ضائع نہیں کیا جاتا اس کی چاہے جو مرضی ریزن نے میں اس چیز کو بالکل ایکسپٹ نہیں کرتی کہ آپ نے کیونکہ کچھ اور ریزن تھا یا کسی اور نے کوئی سمگلنگ کر دی تھی پول خمیری یہ کوئی جگہ ہے بہانستان میں ہے اس طرح کی کوئی جگہ پول خمیری میں ایک گدہ جو تھا وہ مسجد میں داخل ہو گیا اور اس کے داخل ہونے پر نمازیوں نے فائرنگ کر کے اس گدے کو مار دیا جب گدے کے مالک نے مالک کو پتہ لگا تو اس نے مسجد میں آ کے تیرہ نمازیوں کو مار دیا جب اس نے ان تیرہ نمازیوں کو مار دیا تو جو جواب میں نمازیوں کے رشتے دار تھے انہوں نے اس گدے کے مالک کے گاؤں میں جا کے آلموست تھرٹی تھری لوگوں کو مار دیا اور اس کے اس طرح سے 38 جس میں لیڈیز بھی ہیں یعنی جتنے لوگ مارے گئے اور اس ایک گدے کے پیچھے جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ تقریب 150 سے اوپر لوگ ابھی تک مارے جا چکے گدے کے پیچھے تو ہم نے اپنا ملک گوا دیا تو مطلبہ تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا یہاں پر بات کر رہا تھا بھارت کے پاس کتنا پیسہ ہے پاکستان کے حالات کیا ہے پاکستان ہر دیس سے بھیگ مانگ رہا ہے پاکستان کی یہ حالات کیسے پہنچے پاکستان سے الگ ہوا بانگلہ دیس کی یہ حالات نہیں ہے حالت کی بانگلہ دیس کی بھی حالات ایسے ہیں کہ بانگلہ دیس بھی بھارت سے پیسے مانگ رہا ہے آئی ایم اپ سے پیسے مانگ رہا ہے بھارت کے آس پاس کے اگر آپ پڑوشی دیکھیں بھارت کے آس پاس کے بڑے پڑوشی کون ہے چین پاکستان بانگلہ دیس سری لنکا نیپال بھوٹان میان مار تو بھارت کے علاوہ آپ دیکھیں چین دو سٹیبل کنٹری ہیں باقی سب بانگلہ دیس ٹھیک تھاک ہے میان مار ہو نیپال بھوٹان کو تو اتنا ایک نومیکلی سٹرونگ ہے نہیں پاکستان سری لنکا آپ ماحول دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کے ماحول ہیں اور بھارت اور چین چین اوپیسلی چین کو آپ بھلے کہہ دیں کہ کوویٹ کے بعد کمجور ہوا یہ ہوا وہ ہوا فلا نہ ہوا لیکن پھر بھی وہ پہلے سے اتنا سٹرونگ تھا ایک نومیکلی اتنا سٹرونگ تھا یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے اس کو میٹر پڑے گا نہیں بھارت نیچے سے اوپر جا رہا ہے تو اس لیے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت بھارت کے لیے بیدیسوں میں گارجین بغیرہ میں اب آرٹیکل بھی لکھے جانے لگے ہیں جہاں سے مطلب ہمیسا بھارت کے لیے نیگیٹیو لکھا جاتا ہے وہاں پہ پوزیٹیو بولا جانے لگا تو آپ سمجھ سکتے ہو کچھ تو ہو رہا ہے بھارت میں اور اس طریقے سے جو گروت ہے اس کا ریزلٹ آپ کو انسٹینٹ تو دیکھے گا نہیں obviously جو پلانٹ آج لگیں گے اس کا دس سال بات ریزلٹ دیکھے گا بیس سال بات تیکنولوجی ٹرانسپر ہوگی یہ سب چیزیں میں ٹائم لگتا ہے اس کے بعد جو آپ سمجھ سکتے ہو ہوتی نا تو بھارت کے جلبے الگ ہوتے تو آپ کیا کہنا چاہیتے ہیں دوستو بھارت کے پرائم منسٹر موڈی اور راشتپتی زنگپنگ کی ملاقات ہوگی یہ ملاقات ڈس انگیجمنٹ کے بات ہو رہی ہے مطلب لڈاک میں بھارت کے فوجی اور چینی فوجی جو دونوں مطلب وہ ایسا علاقہ تھا جہاں پر دونوں سائٹ کے فوجی پیٹرولنگ کر سکتے تھے اس پر ایک جگہ پر انہوں نے کبجہ کر لیا تھا ایک جگہ پر ہم نے کبجہ کر لیا تھا ہم ہٹ ہی نہیں رہے تھے وہاں سے ہم ہٹ ہی نہیں رہے تھے چین دھوس دکھا کر اپنے ہاتھیاروں کے دم پر سوچ رہا تھا کہ بھارت ہڑ جائے گا نہیں ہٹے چھوٹا موٹا جھڑب بھی ہو گئی ہمارے مرے ان کے پچاس سے زیادہ مرے حالانکہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں وہ تو دو بتاتے ہیں تو کئی ایجنسیز نے انٹرنیسنل ایجنسیز بتایا کہ چین کے اتنے مرے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو بھارت کی طاقت کا انبہ ہو چکا ہوگا اس لئے اب یہ چین بیک پوٹ پر جا رہا ہے تو آپ کو کیا کہنا پریس کومنٹ